لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس ملک میں تنخواہیں چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہو یا پرائیم نیسٹر کی ہو یا وفاقی وزراء کی ہو یا عراقین پارلیمنٹ کی ہو یا بائیز گریٹ کے سیکٹریوں کی ہو یا اس سے نیچے کی جو بیروکریسی ہے اس کی ہو یا فوج کے جرنلوں کی ہو یا ان کے دیگر افسروں کی ہو اس پہ آج تک کوئی اصول بنائے ہی نہیں ہے ہم نے دنیا بھر میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ایک ایک فنڈمنٹل رول ہوتا ہے اس کا پرنسپل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بڑھتی ہیں مثلا ابھی صدر صاحب کے دو تین مہینے پہلے تنخواہ بڑھ گئی ہے نو لاکھ کے قریب ہو گئی اس آٹھ لاکھ سیونٹے نائن تھاؤزن ٹھیک ہے اسی طرح سے جو کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہے اور اس سے بھی زیادہ بلکہ ان کی تو آٹھ لاکھ سے زیادہ پینچن ہے اب یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے جس ملک میں کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ سترہ ہزار ہے اور وہ بھی پوری نہیں دی جاتی پبلک سیکٹر میں خاص طور سے پرائیویٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر کا بھی برہی حال ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور رکھیں آپ نو لاکھ رفع پریزیڈنٹ کی مجھے کوئی اس پہ اتراز نہیں ہے پرائیویٹسٹر آس نے بھی پرائیویٹسٹر صاحب نے بھی ایک آیا کہ میرا گزارہ نہیں ہو تو ان کی بھی بڑھاتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں باقی لوگ وفاقی وزرہ کی بھی بڑھ جائے لیکن نو لاکھ اگر صدر کی ہو تو اس کی ٹین پرسنٹ گروپ وان اور ٹو کی بھی تو ہونی چاہیے نا اس نے بھی تو زندہ رہنا یا نہیں رہنا تو اگر نو لاکھ آپ ریزیڈنٹ کو دیتے ہیں تو نوے ہزار گروپ وان اور ٹو کو بھی دیں تھری کو بھی دیں فور کو بھی دیں اور اس کے بعد یہ ڈسپیریٹی کو دور کریں کہ جس کا دعو لگا اس نے اپنی تنہا بڑھا لی ہے جس کا دعو نہیں لگا وہ روتا پھر رہا ہے یہ تو کوئی مطلب کے طریقہ تو نہیں ہے نا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو دو قسم کے طبقے ہیں ہمارے ملک میں ایک تو چھوٹے تنخواہ دار ہیں کنٹریکچواز ہیں ڈیلی ویج ہیں ان میں سے کچھ پبلک سیکٹر میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں اسی طرح کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ پبلک سیکٹر میں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کوئی ریڑی والا ہے کوئی مطلب کے چھوٹی سی دکان ہے کسی کا کھوکا ہے کسی کا کچھ ہے نہ لوگوں کے پاس مکہ یہ ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ یہ سوشل ویل فیر سٹیٹ نہیں ہے پاکستان ہم جس طرح سے اٹھا کے نا لوگوں کے ٹھیلے پھیکتے ہیں گھروں کو مطلب کہ ہم مصمار کر دیتے ہیں اور اس کے متبادل کچھ دیتے نہیں تو اس کے بعد پھر ابھی دیکھیں نا کتنی تیزی سے دہشت گردی اس ملک میں بڑھ رہی ہے کتنی تیزی سے سٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں یہ صرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اسی لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پچھلی حکومت میں جس کو برا کہا جاتا تھا پچاس لاکھ لوگ خط غربت سے اوپر آئے تھے یہ یعنی کہ سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ سے جا کے چیک کیا جا سکتا ہے میں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں کوئی اصول تیہ کرنا چاہیے اور خاص طور سے نزلے درجے کے ملازمین اور یہ جو ہیں اپنا پرائیویٹ سیکٹر ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے لوگوں کو پیسے تو اتنے دیں کام پورا کراتے ہیں ان کی نوکرییں چونکہ ایک سیکنڈ میں وہ نوکری سے نکال سکتے ہیں لہذا لوگ بولتے نہیں اسی طریقے سے جو ہمارا ایگری کلچر کا ایریا ہے جہاں پہ کبھی آٹاک جو ہے وہ ایکسورٹ کر کے امپورٹ کر کے کیا جاتا ہے اور چالیس چالیس روپے چند مہینوں میں آٹے اور چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے اس کا اثر پڑھ رہا ہے لوگوں کو مہنگائی پہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں سب سے سیڈی دی جاتی ہے لیکن جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہ عدویات کی قیمتیں بڑھا دیں یہ سب سب سے ڈائز کرنے چاہیے تاکہ وہ لوگ جو نہ پبلک سیکٹر میں ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے اوپر بھی یہ مہنگائی جو ہے اس کے اثرات کم سے کم ہوں اور یہ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہمیں یہ فنڈمنٹلز تیہ کرنے چاہیے ہمیں نچلے درجے کے ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے اور پھر اس کے بعد چاہے پارلیمنٹ کے لوگوں کی بڑھائیں دیگر لوگوں کے اور میں میڈیا کے بھی بارے میں ہمارے بھائی نے ایک بات کی ہے میں میڈیا کی بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی انہوں نے تو کہا نا ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ چالیس لاکھ وہ جتنے بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن ان کو بھی کوئی پابند کرنا چاہیے کہ وہ اس کیمرامین کو جو مر جاتا ہے آپ کا ڈیوٹی کرتے ہوئے چھ چھ مہینے آپ اسے تنخواہ نہیں دیتے اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے نا اس کو بھی تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا وہیں پہ یہ بات درست ہے کاکر صاحب کی کہ میں نے بھی بھاشن سنے کچھ میڈیا کے لوگوں جن کی مجھے پتا ہے تنخواہیں کتنی ہیں بھائی آپ آپ مطلب کہ یہ بات آپ تو نہیں کر سکتے نا آپ اس آدمی کو یہ بات کرنے دیں کہ جس کی آپ نے دیکھنا اس ہی میڈیا میں آپ نے چھ چھ مہینے تنخواہ نہیں دیوی تیس تیس ہزار جن کی تنخواہ ہے چالیس ہزار جن کی تنخواہ ہے اور جن کی زیادہ تنخواہ ان کو آپ دے دیتے ہیں مالکوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلب کہ بھگڑڑ مچی ہوئی ہے کوئی قانون قائدہ نہیں ہے تو اس کو سٹریم لائن کون کرے گا حکومتوں کا کام اصول بنانا ہوتا ہے چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہوتا ہے یہ تنخواہ گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہوتا ہے یہ خود بہتی گھڑتی رہتی ہیں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے سینٹر مولانا عبدالغفور ادری صاحب